السلام علیکم ہمارے سامنے تشریف فرما ہے سنیسی بابا حکیم بشیر احمد صاحب فرام حریپور تو ابھی ہمیں آپ بتائیں گے ڈیمان کا کشتہ کرنے کا طریقہ تو بابا جیزا اس کا بتائیں طریقہ کار کیا ہے سب سے پہلے سر چار چیزیں لینے ہیں چار چیزیں ابرک شاہ پچاس گرام جی ابرک شاہ پچاس گرام سم الفار زرد پچاس گرام سم الفار زرد پچاس گرام آگے آگے ورکیا پچاس گرام ہرطال ورکیا پچاس گرام سواگا پچاس گرام سواگا سفید خام پچاس گرام ہاں ان چاروں چیزوں کو رگڑائی کریں ایسا خرل کرنا ہے کہ بالکل بڑی ہو جائیں ٹھیک ہے ملا کے پھر ملانی ہے پہلے اللہ دلال خرل کر کے ملا لینے ابھی ذرا اس کو کہہ کرنا ہے کہ آپ نے کالک اٹھالی میں کالک اٹھالیاں ملتی ہیں اس میں آپ نے اس کو یہ پورٹر ڈال کے ہاں یہ سارے چیزیں مکس کر کے کالک اٹھالی میں ڈال کے ان کو بٹی میں رکھ دینا ہے چرخ دینا ہے اب جب چرخ دیں گے تو یہ پانی کی طرح سارا تیل بن جائے گی سب تیل بن جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے تو نکالکے پھر خرل کر لینا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ نے جتنا بھی ڈیمنڈ بنانا ہے اس میں زیادہ لے کے اس میں ڈیمنڈ رکھ دیں ڈیمنڈ در میل میں رکھیں یہ جو آدھی مطلب ہے کہ یہ ساری دوائی سفوف ہے یہ آدھی دوائی جو ٹھنڈی ہوگی اس کو خرل کر کے اس میں آدھی لے لینا ہے ٹھیک ہے آدھی میں جتنا ڈیمنڈ گرام رکھنا ہے جتنا رکھنا ہے رکھ کے پھر اس کو چکر دینا ہے ایٹ دینی ہے آں اس کو پھر چکر دینا ہے خلے برطن میں نینی ایکھوٹھالی میں کنرک وطنی لاکٹالی میں کنرک ہوٹھالی میں ٹھیک ہے جب کنرک ہوٹھالی میں چکر آپ دیں گے تو پیسے کو ہو جائے گا اس کو تاری کو رکھ کر لینا جیمنڈ پیسے کو جائے گا اس نقدے سمیت سمیت نقدے سمیت کھال کر لینا اب یہ اس میں سے آدھا لے ل stakeholder آدھا کلو سکھا لے لو آدھا کلو سکھا ٹھیک ہے یہ آدھا اس میں تھوڑا تھوڑا گرم کرو آدھا تھوڑا تھوڑا چھوٹکیاں دھچا جاؤ اور آن اس کو ہلاتے جو کسی اپنا لوئے کی کیسے اچھا ٹھیک ہے یہ آدھا کلو آپ کا سکھا کشتا ہو گیا آدھا کلو سکھا کشتا دے گا ماشاءاللہ اب یہ میں شگر کے لئے یا میرا استاد جو شگر کے لئے ایک ادھار کی ایک خوراک اچھا ماشاءاللہ ایک چاول خوراک یہ ہے ایک چاول خوراک یہ ہے کشتا یہ میرے پر آدھا کلو میرے پاس بنا پڑھائی دے اگر ضرورت ہوتا نہیں مگوا سکتے سر آپ اپنا موبائل نمبر بتا دیں 0301 0301 458 979 979 یہ پہلے بھی آپ کے پاس ہے جی تو یہ بابا جی کا نمبر بھی ہے اگر کسی کو یہ ڈیمنڈ وڑا کشتا سکھا چاہیے تو ان سے مگوا سکتا ہے شگر کے لئے کثیر ہے اس کی مقدار خوراک ایک چاول ہے تو بابا جی آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ مطلب بھیgeneration